اس ویڈیو کو میں ایک لائف سیونگ ویڈیو کہوں گی کیونکہ اس میں آپ کو ایک بلکل نیو انفرمیشن ملنے والی ہے اور آپ کو ایک اپنے مسئلے کا حل پتہ چلنے والا ہے اچھا بیوز ہائی کلسٹرول کا مسئلہ ایک بہت ہی کامن پرابلم ہوتا چلا جا رہا ہے تو جب بھی جس کو بھی یہ ڈائیگنوز ہوتا ہے کہ اس کا کلسٹرول ہائی ہے تو ڈاکٹرز اسے گی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ میڈیسنز کھانی پڑیں گی ورنہ آپ کا کلسٹرول آپ کی خون کی نالیوں میں جم جائے گا اور آپ کے دل کا دورہ بھی پڑھنے کا خطرہ ہے اور یہ آپ کے لئے خطرناک بھی ہو سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ جو بوڑے حضرات ہیں وہ اکثر اس چیز کا شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے پاؤں تھنڈے ہو گئے یا میرے پاؤں میں جیسے جان نہیں ہے یا میں چلتی ہوں تو میرے پاؤں درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو تب ان سمٹمز کے ساتھ بھی جب وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی جو خون کی نالیاں ہیں وہ تنگ ہو چکی ہیں اچھا تو پھر انہیں جو ہے اکثر میڈیسنز دے دی جاتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ وہی کا وہی رہتا ہے اور اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا جو لوگ سٹیٹنز لے رہے ہیں یا جو کلسٹرول لورنگ ڈرگز لے رہے ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ بعض کا جو ہے انہیں ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں اور مطلب کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تو آخر ان سب باتوں کے پیچھے ہے کیا اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں پھر اصل میں ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں آپ کی جو ایک بلڈ ویسل ہوتی ہے ابھی میں آپ کو ایک تصویر کے اوپر یہ سمجھاؤں گی سارا کچھ لیکن پہلے تھوڑا رفلی سا سمجھ لیتے ہیں ایک بلڈ ویسل جو ہوتی ہے مطلب اس کی جو ایک لائننگ ہوتی ہے اس میں جو ہے سب سے پہلے جب کلسٹرول آپ کی باڈی میں ہائے ہوتا ہے تو وہ ایک کلسٹرول کی لائننگ بن جاتی ہے اب یہ کلسٹرول کی جو لائننگ ہے یہ ایک سوفٹ سی ایک مطلب جیسے آپ اسے کہتے ہیں پلیک بن گیا تو وہ پلیک سا بن جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ خون کی نادی کو جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بات یہ یہاں سے بلکہ شروع ہوتی ہے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کلسٹرول کی ایک لائر جمتی ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے ایک کیلشیم کی لائر جو ہے نا جم جاتی ہے تو کیلشیم کی یہ جو لائر ہوتی ہے یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ جو پلاک ہوتا ہے یا جو پلیک آپ جو بھی کہیں اس کو جو کلسٹرول کا جو وہ پلیک ہے وہ اس کو بلکہ ہارڈن سا کر دیتی ہے بلکہ اس کا سخت سا بنا دیتی ہے اچھا اس کے علاوہ جو یہ جو کیلشیم ہے یہ بعض اوقات جو ہے یہ بوڑوں میں ان کی خون کی نالیوں میں جمتی چلی جاتی ہے اور اس کو جو ہے آپ کہتے ہو کہ ان کی خون کی نالیاں سخت ہو گئی ہیں اچھا جو ایک ستم زریفی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ صرف کلسٹرول کی میڈیسنز دے کے بس فارغ ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس جو مطبع خون کی نالیاں جو مطبع تنگ ہو چکی ہیں یا ہارڈن ہو چکی ہیں وہ بس ٹھیک ہو جائیں گی اور اس طرح سے جو ہے اکثر مریضوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے مطبع اس میں اب جو اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ شامل نہیں ہیں مطبع یویولی جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ بس مریضوں کو کلسٹرولورنگ ڈرگز دیتے ہیں لیکن اس کیلشیم کا کیا کریں یہ جو کیلشیم جمتی چلی جا رہی ہے یہ کیلشیم جو ہے اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ آپ کی خون کی نالیاں سخت کر دیتی ہے آپ کی جو خون کے پلیکس ہیں وہ ان کو سخت کر دیتی ہے اور یہ جمتی چلی جاتی ہے اور بعض کاتھ یہ ہارٹ کی ویلز پہ جم جاتی ہے کیلشیم اور پھر جو ہے آپ کو مطبع جو لوگ اسی چیز کا کبھی شکار ہوئے ہیں ان کو ویلز جو ہے ان کی جیم ہو جاتی ہیں ہارٹ فیلیرز ہو جاتے ہیں اور بہت سے اور پرابلمز دیکھنے کو ملتے ہیں ایون کے بائی پاس کر دیا جاتا ہے پھر بھی جو ہے یہ کیلشیم اور جمتی چلی جاتی ہے اور اس کو کوئی حل نہیں کیا جاتا اب جو ہے سائنٹس نے اس کا ایک حل نکالا ہے جس کو اب آپ کہتے ہیں ویٹامن کے ٹو ویٹامن کے ٹو جو ہے ویٹامن کے اون جو ہے وہ ہے جو کہ آپ کی کلوٹنگ میں یوز ہو جاتا ہے یعنی باڈی میں جہاں بھی کلوٹنگ ہوتی ہے یعنی خون جمتا ہے تو اس میں ویٹامن کے اون کا رول ہوتا ہے تو جو کے ٹو ہے یہ جو ہے اس کیلشیم کے لیے جو ہے نا اس کا توڑ انہوں نے ڈھون لیا ہے کہ یہ جو کیلشیم جو جم جاتی تھی یہ خون کی نائلیوں کو تنگ کرتی تھی اور یہ کبھی کہاں جم گئی کبھی کہاں ابنارمل جگہوں پہ تو اس کے لیے ویٹامن کے ٹو جو ہے یہ اس ابنارمل کیلشیم کو ادھر سے اٹھا کے جہاں یہ غلط جگہوں پہ موجود ہے اس کو جو ہے واپس جیسے اب اس کو بونز میں بھیج دیتا ہے یا پھر اس کو جو ہے وہ لینے سے جو ہے سارے حصدانوں نے دیکھا کہ خون کی نائلیاں جو تنگ تھیں جو ہارڈن ہو چکی تھی وہ کھل گئیں اور جو ہے لوگوں کے بہت سے مسئلے حل ہوئے تو اس کو تھوڑا سا ایک تصویر کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ آخر ہوا گیا یہ ایک تصویر ہے اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ ایک جو ہے بلڈ ویسل ہے اور یہ ادھر لکھا ہے کہ ایتھرو سیکلوروسس اس میں جو ہے میکنزم بتایا گیا وائٹ کلر کے جو پیچز ہیں یہ لکھا ہوئے کہ کیلشیم سیلل اور ڈیبریز تو یہ جو ہے یہ ڈیبریز جو ہے کہ کیلشیم کے اس کے اوپر جم چکی ہیں تو یہ اس طرح سے جو ہے یہ کیلشیم جو ہوتی ہے یہ اس پلیک کو جو ہے وہ سخت بنا دیتی ہے تو پھر یہ جو ویٹمن کے ٹو ہے وہ اس کیلشیم کو ساف کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کلسٹرول لورنگ تو آپ زائرہ ڈرگز لئی رہے ہوتے ہیں اور پھر تو یہ جو ہے نالی جو ہوتی ہے یہ خون کی یہ بالکل صاف ہو جاتی ہے اچھا یہ ویٹمن کے ٹو جو ہے اب یہ موجود کس چیز میں اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ آخر کس چیز میں موجود ہوتا ہے ویسے تو اس کی میڈیسنز جو ہیں یہ ہر جگہ آویلیبل ہیں یعنی اس کو جو ہے مطلب انٹرنیشنلی اب یہ ویٹمن دی تھری کے ٹو کی کمبینیشن میں مل رہی ہے یہ میڈیسن تو جیسے اگر آپ کے کنٹری میں یہ اویلیبل نہیں ہے لیکن جو آپ کے ریلیٹیوز کوئی رہتے ہیں یورپ امریکہ وغیرہ میں تو آپ ان سے منگوا سکتے ہو کہ ویٹمن ڈی تھری کے ٹو کی ٹیبلٹس جو ہیں آپ ہمیں بیج دو اور آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے پھر آپ یوز کر سکتے ہیں تو اچھا جو کے ٹو ویسے جو مطلب جو فود ہے اس میں موجود ہوتا ہے یہ اور اس میں دیکھیں کہ یہ سارے وہ فود ہیں جو کہ کلسٹرول جن کا ہائے ہو وہ کبھی بھی نہیں کھاتے جیسے یہ ایگ یوک میں ہوتا ہے کے ٹو اچھا پھر میٹ میں ہوتا ہے اچھا پھر چیز میں ہوتا ہے تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سارے چیزیں جو ہے جس کا کلسٹرول ہائے ہو تو کبھی بھی نہیں کھائے گا تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ پھر ظاہرہ کے فود سے آپ نہیں لے سکتے تو پھر ظاہرہ کے پھر آپ کو ایک میڈیسن فارم میں لینا پڑے گا ویٹیمن کے ٹو تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگ کے لیے ایک نیو انفرمیشن کے ساتھ اور تھنکس فور وچین